الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علی لکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ چھبیس ذلقعدہ چودہ سو چالیس ہجری یوم الثبت ہفتہ اٹھرہ جولائی دو ہزار بیس سنی چر سیٹرڈے کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعات مختصر طور پر آپ نے سمات فرمائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات پاک ہے کہ جن کے بارے میں جن کے فضائل پر بہت سی احادیث ہیں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آگے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سننے میں اور دلچسپی پیدا ہوگی انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کتاب المختار میں مناقب الاخیار کے صفحہ نمبر 38 پر یہ حدیث شریف نکل ہے فرماتے ہیں لَوْ قَانَ بَعْدَ نَبِيٌ لَقَانَ عُمَارَا فرمائے میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں سوچی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی فضلت ہے اور یہاں پر یہ بات بھی پتا چل گئی کہ لَوْ قَانَا فرمائے اگر میرے بعد نبی ہوتا یعنی یہاں صاف صاف ہو گیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں حضور آخری نبی ہیں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں تو انہیں نبی کوئی نہیں ہوگا ہاں مقام حضرت عمر کا بہت بڑا ہے فرمایا کہ میری امت میں اللہ عز و جل کے احکامات پر سختی کے ساتھ پابندی کرنے والے وہ عمر ہیں ربی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث پاکسی کتاب میں ہے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب سورج جو زمین پر نکلتا ہے جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی جہاں جہاں سورج پہنچتا ہے اس ساری زمین پر عمر سے بہتر کوئی نہیں سبحان اللہ عمر سے بہتر کوئی نہیں اب یہ جو احادیث ہیں اس سے یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کم ہو گیا جی نہیں صحابہ کا جو مقام ہے وہ سب اپنی جگہ ہیں یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں اب ستاروں میں آپ دیکھ لیجئے سب کا اپنا اپنا مقام ہے کوئی زیادہ روشن کوئی کچھ کم روشن کوئی قریب ہے کوئی تھوڑا دور ہے تو اس تمام صحابہ جو ہیں فضائل میں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں سب کا اپنا اپنا مقام ہے الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس گلی سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے دوسرا راستے پر چلا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے ایک روایت ہے کہ ایک بچی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کیا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ اس غزوے سے فتح حجاب ہو کر واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجا کر آپ کی نات پڑھوں گی تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے جیسی تم نے منت مانی پوری کر لو بچی تھی چھوٹی وہ اس نے دف بجا کر سرکار کی نات پاک پڑھنا شروع کر دی اتنے میں حضرت عمر صدیق ربی اللہ تعالیٰ آئے وہ دف بجاتی رہی اور پڑھتی رہی حضرت عثمان اے تب بھی پڑھتی رہی ربی اللہ تعالیٰ آنہما اور پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ آئے تو اس بچی نے فوراں اپنی دف کو بند کر دیا چھوپا لیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہاں سے دوسری راستے پر نکل جاتا ہے تو یہاں پر یہ یہ نہیں تھا کہ اس بچی کو حضرت عبو بکر کا حضرت عثمان غنی کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں تھا بلکہ بات یہ ہے کہ جو حیبت لوگوں میں حضرت عمر کی تاری تھی وہ دوسرے صحابہ کی نہیں تھی اتنی احبت قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کا یہی حال تھا اور بعد میں بھی یہی حال رہا لیکن یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب ان کے خلافت کے واقعات آپ سنیں گے تو آپ لرز جائیں گے کہ جب یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ایسا انہوں نے خلافت کا معاملہ پیش کیا ہے ایسی اپنے آپ پر سختیاں کی ہیں اللہ وقت جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ باتیں اس بارے میں کچھ نہیں بہت کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا یعنی عمر جو بولتے ہیں گویا حق ہی بولتے ہیں سچی بات ہی کہتے ہیں اس کے بارے میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ جیسا آپ کی زبان مبارک سے نکلا دو تین جگہ ایسے واقعات ہیں کہ جیسے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ویسے ہی قرآن کی آیات بھی انہی الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی ہیں تین مقامات جن میں قرآن پاک نے آپ کی موافقت فرمائی ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ جو الفاظ آپ نے کہے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کا نزل ہوا آیت کا پہلا یہ تھا کہ جب جنگیں بدر ہوئی اور اس میں ستر کفار قتل ہوئے اور ستر قید ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اکثر صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ فضیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ مال کی بھی ضرورت تھی اور امیت سب کو یہی تھی اور سب زیادہ تر سب کے رشتہ دار بھی تھے جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے تھے ان کے رشتہ دار بھی تھے کافی حکمتیں تھیں اس میں تو سب کا یہی مشورہ رہا کہ فضیہ لے کر چھوڑ دیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی سخت مشورہ تھا آپ نے فرمایا کہ جس جس کے رشتہ دار ہیں فرمایا نہیں ارض کی حضور کی بارگاہ میں کہ جن جن کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے جو ہمارے ساتھ مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی جو ہیں تو ان کے چچا اور دوسرے جو رشتہ دار قید ہوئے ہیں ان کو حضرت علی اور حضرت عقیل وغیرہ کو دے دیا جائے میرے رشتہ داروں کو مجھے دے دیا جائے اور بھی جن کے رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں اپنے ہاتھوں سے ان کافیروں کو مار دیں یہ آپ کا بڑا اس وقت میں بہت سخت آپ کا مشورہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکمت الہیہ اس مشورے پر عمل نہیں فرمایا اور فیدیہ کی بارے میں مشورے کو قبول کر لیا قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی جس میں حضرت عمر کی موافقت کی گئی اب یہ اس میں شیطانی وسوسہ آئے گا کہ حضرت عمر صحیح تھے قرآن کے آیت نازل ہو گئی حضور غلط تھے معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ رب العالمین ایسا کبھی وسوسہ آنے بھی مد دیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جتنی بھی باتیں ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں حضرت عمر بھی اپنی جگہ پر اس وقت کے حساب سے بلکل صحیح تھے اور سرکار تو بے شک ان کے بارے میں جو شکر ہے وہ کافر ہو جائے ایک ایک حکم سرکار کا ایک ایک بعد جو ہے حق ہے سچ ہے یہ حضرت عمر کی فضلت بھی یہاں ظاہر کرنا مقصود تھا قرآن پاک کی آیت آپ کے حق میں نازل ہوئی آج کے موافقت نازل ہوئی اس کے بعد دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم جو ہے ہم اس کی طرف اس کو اپنی نماز کی جگہ کیوں نہ بنا لیں مسلح کیوں نہ بنا لیں بلکل اسی الفاظ کے ساتھ آیت پاک نازل ہوئی وَتَّخِذُمِ مِمْ مَقَامِ بِرَاہِمَ مُسَلْلًا یہاں بھی قرآن پاک نے آپ کی موافقت فرمائی اور ایک جگہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے پاک میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے تھے بھیڑ جمع ہو جائے کرتی تھی جب سرکار کا دربار لگتا تو اکثر صحابہ آتے جاتے اور اسی میں انہی کے سب بیچ میں سرکار بھی تشریف فرما ہے اور ازواج متحرات بھی یعنی وہاں پر موجود ہوتی تھی یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اچھا ہو کہ اگر ازواج متحرات جب کوئی دوسرے صحابہ آئیں تو پردہ کر لیا کریں تاکہ پتا چلے کہ یہ ازواج متحرات ہم ان کی تعظم کی عظمت کر سکیں آپ نے عرض کی اور پھر کچھ دیر بعد آیت پاک نازل ہو گئی جس میں آپ کی موافقت پھر سے کی گئی اور پردے کے احکام نازل ہو گئے سبحان اللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے بھی اپنے اس فضیلت کا ذکر کیا ہے فخریہ طور پر نہیں انہیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی حالات زندگی جو ہیں یہ بہت بے شمار ہمارے لیے عبرت کے پھول ہیں اور اللہ عزوجل کی یاد میں زندگی کیسے گزارنی ہماری لیے کافی کچھ موجود ہے تو انشاءاللہ چند باتیں عرض کرتا رہوں گا آج یہ آپ کی خدمت میں ان کے فضائل جو ہیں چند مختصت